ملک کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کریں گے جس کے دال حکومت کی سرحدیں دو ممالک سے ملتی ہیں ایک ایسا ملک جس میں ریل گاڑی کا سفر مفت ہے یعنی آپ اس ملک میں بینہ کسی خرچ کے ٹرین کی ذریعے جہاں جاہیں گھوم پھر سکتے ہیں تو ہم آج سیر کرنے والے ہیں سلو واقعہ کی جو یورپ میں واقع ایک لینڈ ڈاکٹ کنٹری ہے یعنی اسے کسی بھی سائٹ سے سمندر نہیں لگتا سلو واقعہ کی سرحدیں پانچ ممالک سے ملتی ہیں جن میں پور لینڈ، یوکرین، ہنگری، آسٹریہ اور چیک ریپبلک شامل ہیں 49,037 مربع کلومیٹر پہ پھیلا سلو واقعہ رقمے کے لحاظ سے دنیا کا 131 اور یورپ کا 27 بڑا ملک ہے 2023 میں اس کی آبادی 57,95,000 افراد پر مشتمل ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 116 اور یورپ کا 24 بڑا ملک ہے اس کا کارلنگ کورڈ پلس فور ٹرو ون ہے اور ٹیفک یہاں دائن طرف چلتی ہے اس کی پاپولیشن ڈینسٹی 121 افراد فی مربع کلومیٹر ہے مذہبی لحاظ سے سلو واقعہ کی 74 فیصد آبادی عیسائی مذہب کی پیروکار ہے 3 فیصد دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں جبکہ 23 فیصد لا مذہب ہیں سلو واقعہ میں 5000 کے لگ بھگ مسلمان ہیں تاہم سلو واقعہ بہائی، ہندو اور دوسرے مذہب کو تو افیشلی مانتا ہے مگر اسلام کو بطور مذہب تسلیم نہیں کرتا 2016 میں اس کی پارلیمنٹ نے اسلام کو بطور مذہب افیشلی ریکنائز کرنے پر پابندی لگا دی تھی یورپین یونین میں سلو واقعہ واحد ملک ہے جس میں ایک بھی مسجد نہیں ہے ڈینیو بریور جو یورپ کا دوسرا بڑا دریا ہے سلو واقعہ سے گزرتا ہے جو اس ملک کی ذرخیزی میں اضافہ کرتا ہے 2850 کلومیٹر لمبا یہ دریا کو نو ممالک کو سیراب کرتا ہے اکثر ممالک کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا دارالحکومت ملک کی کہیں اندر موجود ہو جو کہ دفاعی لحاظ سے بہتر ہوتا ہے مگر سلو واقعہ کا دارالحکومت براتیس لاوہ دنیا کا ایسا دارالحکومت ہے جو نہ صرف اس ملک کے کنارے پر واقع ہے بلکہ اس کی سرحدیں ایک بھی نہیں دو ممالک آسٹریا اور ہنگری سے ملتی ہیں 1536 سے 1883 عیسوی تک یہ شہر ہنگری کا بھی درحکومت رہا ہے یہ شہر یورپ کا تیسرا سب سے امیر شہر مانا جاتا ہے ایک سروے کے مطابق ہیمبرگ اور لگزمبرگ شہر کے بعد براتیس لاوہ کے باسیوں کا لائف سٹائل سب سے اچھا مانا جاتا ہے جہاں بہت زیادہ امیر لوگ رہتے ہیں سلو واقعہ کی اوفیشل لینگوڈ سلو واق کہلاتی ہے سلو واقعہ کا تعلیمی نظام بہت اچھا ہے اس کا لٹریسی ریٹ 99 فیصد ہے سلو واقعہ میں 26 سال کی عمر تک کے لوگوں کے لیے ٹرین کا سفر فری ہے سلو واقعہ دنیا کی امیر موالک کی 2022 کی لسٹ میں 47 نمبر پہ آتا ہے اور 2023 میں یہاں بیرزگاری کی شرعہ 4 فیصد سے بھی کم ہے زرادت کا اس ملک کی معیشت میں بڑا حصہ ہے اس کے کنڈ رکبے کے 40 فیصد حصے پر کھیتی باری کی جاتی ہے اس کے 40 فیصد حصے پر ہی سرسبز جنگلات ہیں یعنی اس ملک کی صرف 20 فیصد حصے پر ہی لوگ آواد ہیں باقی کا سارا رکبہ زرادت اور جنگلات کے لیے مختص ہے یوں تو سارا مگرے بھی خوب شراب پیتا ہے مگر سلو واقعہ کچھ زیادہ ہی شہدائی ہے شراب سلو واقعہ کے کلچر کا اٹوٹ رنگ ہے جہاں ساری ساری فیملی ہی اکٹھی شراب ایسے پیتی ہے جیسے شربت یہی وجہ ہے کہ یہاں ہونے والی سالانہ اموات میں سے 23 فیصد شراب پی کر ڈرائیونگ کرنے سے ہی ہوتی ہے یورپین یونین کی مشترکہ کرنسی یورو ہی سلو واقعہ کی اوفیشل کرنسی ہے ایک یورو کی قیمت پاکستانی کرنسی میں 318 روپے اینڈین کرنسی میں 90 روپے بنگلہ دیشی کرنسی میں 120 ٹکا اور افغان کرنسی میں 97 افغانی ہے سلو واقعہ افغانستان سے 8 گھنٹے پیچھے پاکستان سے 3 گھنٹے انڈیا سے 3.5 گھنٹے اور بنگلہ دیش سے 4 گھنٹے پیچھے ہے سلو واقعہ کا فاصلہ پاکستان سے 4600 گلومیٹر ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کوئی سیڈشن کوئی کمی بیشی ہو تو بھی کومنٹ کر کے بتائیں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ اب آئیے اس ملک کی لینڈسکیپ اور شہر دیکھتے ہیں چاہی seven ویڈیو آپ میں آپ 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 موسیقی